اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آیا ہوگا تو پھر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے اس میں جو ہم ڈیٹا یوز کر رہے ہوں گے اس کے ایکچولی لیبلز ہیں بٹ ہم اس کے لیبلز اپنے الگورتم میں یوز نہیں کرے ہوں گے کیونکہ ہمارا جو پرابلم ہے وہ ایک انسپروائز پرابلم ہے جس میں ہمیں کلسٹرنگ کے تھوہ اس کے لیبلز خود آئیڈنٹیفائی کرنے ہیں یہ ڈیٹا میں نے اس لئے چوز کیا کہ آپ کو ہمارے آپ کے پاس لیبلز ہوں اور آپ اپنا الگورتم بنائیں تو آپ اسے کمپیر کر کے چیک کر سکیں کہ آپ کے الگورتم نے پا فارم اچھا کیا ہے یا نہیں سو لیٹس لک ایٹھا ڈیٹا 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 ڈیٹی ڈیٹیوڈر میں نے 777 ڈیٹا پوائنٹس اور ان کے آٹھ ایٹین آپ کے پاس کولمز ہیں جو کہ آپ کے فیچرز ہو گئی ویریبلز ہو گئی کچھ بھی کہہ لیں ٹھیک ہو گیا تو لائبرریز ایمپورٹ کرتے ہیں اس کے بعد ڈیٹا کا فائل میں نے اسی ٹوٹوریل کی ڈسکرپشن میں دے دیا ہوا ہے وہاں سے آپ ڈانلوڈ کر سکتے ہیں تو میں اس کو ریٹ کر لیتا ہوں آپ کے پاس pd.read csv اور اس میں ہمارا ہے کالیج کالیج ڈیٹا اور فگر آٹھ ہاو ٹو سیٹ دے فسٹ کولم از دے اینڈیکس تو اگر ہم اس کو ویسے ہی دیکھیں تو آپ کے پاس آہ یہ یہ آپ کا کیا کہتے ہیں اینڈیکس کولم ہے ایکچولی یہ اس کا کوئی نیم نہیں ہے تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ اپنا آہ دیکھیں اگر یہاں پہ ان نیمڈ ہے لیکن آہ زیرو ہے تو آپ کالają پر ایک آہ کیورڈ ہوتا ہے اینڈیکس کولوم جو کہ میں آپ کو یہ رہا ہی کر گیا ٹھیک ہو گیا تو یہ آپ یہاں پہ اینڈیکس کولم اکل to ڈیرو کر سکتے ہیں تو آپ کا اینڈیکس کولم اکلTO zero تو اب اگر آپ دیکھیں تو آپ کا یہ اینڈیکس بن گیا اور یہ ہمارا ہو گیا ہمارا جو کہ میں ڈی ایف دیتا ہوں اس کو اور اگر اس ڈی ایف ک offense ہم ہم ہیڈ دیکھیں تو یہ ہمارا ہو گیا اس میں آپ کے پاس ڈی فرنت کولیجز ہیں ان کے پرائیوٹ ہے یا نہیں ایپس ایکسپ ان رول ٹاپ ٹین پرسنٹ ٹاپ ٹوینٹی فائی پرسنٹ ایپ انٹر گریٹ پی انٹر گریٹ آنڈ آؤٹسیٹ روم بورڈ بکس پرسنل پی ایس ٹی ٹرمینل ایس اپ ریشو پرسنٹ ایلومنائی ایکسپینڈ گریڈ ریٹ ٹھیک ہو گیا یہ ڈیفرنٹ آپ کے پاس فیچرز ہیں اور یہاں پہ ہم اپنا ایس کو دیکھ لیتے ہیں تو ہمارے پاس وہی ہمیں پتا چل رہا ہے کہ آپ کے پاس سیون ہنڈریڈ سیونٹی سیون آپ کے پاس انٹریز ہیں اور البین کسٹن یونیورسٹی تو یوک کولیج آفور اس کو کیسے پتا نہیں کیا تو یہ ہماری دیرہ کولمز ایٹین دیرہ کولمز ہیں اور کچھ ایک فلوٹ ہے ایک اوبجیکٹ ہے باقی سارے آپ کے پاس آپ کے انٹیجرز ہیں جو آپ کا پرائیوٹ ہے وہ ایک اوبجیکٹ ہے جس کو آپ کی میریکل میں کنورٹ کر سکتے ہیں پی ڈی ڈاٹ گیٹ ڈمی سے اور اس کا ہم ڈسکرائب میتھد اگر دیکھ لیں تو آپ کے پاس اگر دیکھیں تو آہ اس کا منیم ایٹی ون ہے اور اس کا جو سکتے ہیں دیکھیں اس کا میکسیمم 48000 تو مہت بہت یہ کائیٹ ڈیٹا ہے جس کا ایٹی ویشن ایتنا بڑا زیادہ ہے اور ساری ڈیٹا میں ہمیت ایسی طرح ہی ہے ٹھیک ہو گیا اب اب دیکھتے ہیں time to create some data visualization create a scatterplot of grade rate versus grade rate versus uh room board where the points are correlated by the private column so uh sns dot scatterplot اور اس میں ہمیں ہمیں کس کا کرنا ہے اپنے میرا x کیا ہو جائے گا اپنا dead.rate اور اپنا y کیا ہو جائے گا آپ کا room.board اور data آپ کیا postdf ہو جائے گی اور آپ کو hue جو دینا ہے وہ private کا column دینا ہے private تو یہ آپ کا scatterplot ہو گیا جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آ آ آ آ آ آ آ کس طرح spread ہوئے پڑے ہیں graduate ہی آ نکھوں گیا and then we tried to create a stream سیم کبھی کر لیتا ہوں اور یہاں پہ مجھے جسٹ مریفل چین کنے تو ایکس میرا کیا ہو گیا ایف ڈاٹ انڈر گریٹ اور میرا وائے کیا ہو جائے گا آؤٹ سٹیٹ اوہ ٹھیک ہو گیا تو یہ آپ کا اگر آپ دیکھیں تو پرائیوٹ یہ سنو کہ اس طرح اس کا سکیٹر بلوت ہے create a stack histogram showing out of state tuition based on the private column try doing this using sns.facet guild if this is too risky see if you can do it by just two instances of where does. plot اور اس میں kind ہم دے رہے ہیں ہمارے پاس دو بیز ہیں کسی بھی طرح ہم create کر سکتے ہیں میں اس کو create کرتا ہوں اپنے facet guild سے تو sns.facet guild اور اس میں ہم کیا دے رہے ہوں گے ہمارا data ہوگا جو کہ df ہے اور ہمارا اگر آپ you دیکھیں تو private والا column میں you when that wow jee jee camera goیا اور یہ آپ کا کھنس ہے اور اسی небری میں rap کر رہا ہوں گا by that map اور یہVELیک آپ جی کے پاس جائے گا اور אניبنی کیا دوں گا میں آہ پیلٹی ڈاٹ ہسٹ اور مجھے آہ کیا کہتے ہیں آؤٹ سٹیٹ کا دینا ہے تو یہ آپ کا ہوگیا آؤٹ سٹیٹ ٹھیک ہوگیا اگر میں اس کو بنا ہوں تو ایک چھوٹا سا بنائے اس کو مجھے تھوڑا بڑا کرنا ہے اگر میں فیصل گریڈ میں دیکھوں تو اس کی آہ ایسپیکٹ ہے سائز ہے اس میں کوئی آرگومنٹ سائز کا ہونا چاہیے ہاں سائز ہے ایک چلی تو اس کی میں سائز تھوڑی بڑی کا دیتا ہوں اسے ٹین جی تو ٹین کچھ زیادہ بڑی ہوگی ہے لیٹس سے آہ چھے ٹھیک ہے اتنی ٹھیک ہو گیا اور میں اس میں تھوڑے بڑھا دیتا ہوں بڑھا دیتا ہوں لیٹس سے تھرٹی اور اس کا Coat بنائے آہ ہے اب 302 تھوڑا بڑے 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 ٹھیک ہو گیا فٹ ہے یہ آپ کا ہو گیا کہ آپ کے آہ میریب آپ کیا کہتے ہیں ہسٹورگرام جس میں آپ کے پاس着 dov قومケپ yes ڑی ایک ہے یا ڑی اٹ han mer ان کی ہسٹوگرام ہے ٹھیک ہو گیا and create a similar histogram for grade dot rate column تو ہمیں کرنا کچھ نہیں ہے اس کو کپی کر کے اور یہاں پہ نہیں پیسٹ کرنا ہے اور آوٹسٹیٹ کی جگہ آپ کو grade dot rate لکھنا ہے جو کہ آپ کا سٹوگرام بن گیا اور اور یہاں پہ کر رہا ہے کہ notice how there seems to be private college with a graduation rate of higher than hundred rate پرسنٹ جو کہ definitely hundred پرسنٹ سے زیادہ graduation rate ہے کسی ایک اس کا ہمیں find کرنا ہے کہ کس طرح ہے higher than hundred پرسنٹ کس طرح ہے تو آپ کا تو اس میں سے ہم اس کو کس طرح filter کر سکتے ہیں میرا df اور اس میں میں جاروں کہ df کا میرا column جو ہے کس کا grade dot rate کا column ہے نا وہ زیادہ hundred سے زیادہ ہو تو اس کو میں filter کر لیتا ہوں یہ آپ کا آگیا سیم اور اس کا نام یہ ہے کیزونویا college ٹھیک ہو گیا اور نیکسٹ said that schools graduation rate to hundred so it makes sense you may get a warning not an error while doing this operation so use data frame operations or just redo the histogram visualization to make sure it went through actually went through تو میں کیا کرتا ہوں کہ اپنا df اس کا اگر آپ دیکھیں grade rate اور دیکھیں یہ میرا کیا ہے column ہے اور اس کی یہ ساری indexes کیا ہے column یہ والی indexes ساری آ جائیں گی تو اسی index کو میں میں یونیسٹی کے اسی نام سے ایکسس کر سکتا ہوں اسی یونیسٹی کے نام سے میں ایکسس کیا ٹھیک ہو گیا اور اس کو میں دے دیتا ہوں ہاں ہنڈریٹ تو یہ ایکچیل کیسے ہوئے آپ grade rate کا column جو ہے وہ ایکسس ہوا جو کہ یہ سارے پڑے ہیں اور اس کی یونیسٹی میں نے یہاں سے index لی اور اس کو میں دے رہا ہوں ہنڈریٹ اور یہاں پہ error دے رہا جو کہ اس نے کہا ہے کہ آپ کو error دے گا error کیا دے رہا ہے setting with copy warning a value is trying to be set as a copy of a slice from a data frame so اس کو اگنور کر دیں اور یہی اگر ہم پھر سے یہاں پہ میں run کروں تو میرے پاس اب یہ نہیں آنا چاہیے کیونکہ کوئی greater hundred ہے ہی نہیں میں اس کو change کر دیا ہے تو اب آپ دیکھیں تو آپ کے پاس ایسی کوئی row نہیں ہے اور اسی طرح اگر میں یہ sample اور دوبارہ کروں تو میرا تھوڑا ڈیفرنٹ بنے گا کیونکہ یہ ایک تھوڑا outlier تھا یہ ہٹ جائے گا اور باقی آپ کا جو lot بنے گا وہ کچھ اس طرح ہوگا جو outlier یہاں سے تب وہ ہٹ گیا ٹھیک ہو گیا تو بھائیوں اور بہنوں ہم یہاں پہ اپنا ہمارا بھائیوں اور دو کلسٹر سے کہہ رہا ہے کہ آپ بنا اپنا بھائیوں تو دو کلسٹر کا ہم بنا دیتے ہیں اس پہ ہمارا جو میں فٹ کروں گا ڈیٹا اس میں میرا جو ڈی ایف ہے اس پہ میں ڈراؤپ کروں گا اپنا کونسا ڈراؤپ کروں گا ڈراؤپ کروں گا جو ہو گیا اور یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس کے سینٹرز دیکھ لیں تو اپنا کیا ہوگا کے مینز ڈاٹس سینٹرز یہ آپ کے سینٹرز آ گئے ٹھیک ہو گیا اور اگر آپ ابھی سوچ رہا ہوں گے کہ بھائی اتنے سارے سینٹرز کیوں ہے نا تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس روٹل کولمز کتنے ہیں آپ کے ڈی ایف کے ڈیٹا ڈراؤٹ ڈراؤپ کروں گا ڈراؤپ شیپ دیکھنا ہوں تو میرے پاس اٹھارہ کولمز ہے جس میں سے میں نے صرف ایک پرائیوٹ کولم ڈراؤپ کیا باقی میرے پاس ستراؤں کولمز بنے تو اگر آپ یہاں سے چیک کریں تو ایک دو تین چار اور چار چار روزیں سکسٹین ہو گئے ایک یہ سیونٹین تو آپ کے یہ سینٹر کا ایک سینٹر کا ایک سینٹر کے وائی ویلیوز ٹھیک ہے تو آپ کے ٹوٹل سب دراؤں سینٹر ہو گئے ہر سینٹر ہر کولم کا ایک ایک سینٹر ہے جو کہ آپ کے ڈیفرنٹ کلاسٹرز والے ٹھیک ہو گیا اب ہم کرتے ہیں موڈل کو ایویوٹ پر فیکٹ ویڈ ایویوٹ کلاسٹرنگ if you don't have the labels however since this is just an exercise we do have the labels so we take advantage of this to evaluate our clusters keep in mind you usually won't have this luxury in the world کیونکہ ہمارے پاس labels نہیں ہو جائے اگر پاس ہمارے پاس label ہیں تو پھر ہمیں کلاسٹرنگ کرنے کی ضرورت کیا ہمارے پاس already label ہیں تو ہمارا supervised learning کا problem ہو گیا اب real world میں ہمارے پاس labels نہیں ہوں گے اور ہم label بنانا چاہ رہے ہیں اسی وجہ سے ہم کلاسٹرنگ کر رہے ہیں اسی وجہ سے ہمارا ایک unsupervised learning کا problem ہے ٹھیک ہو گیا تو real world میں آپ کے پاس labels نہیں ہوں گے آپ کو وہ بنا نہیں اسی لئے تو آپ یہ والا ساری مزدوری کر رہے ہیں ابھی آپ کے پاس labels ہیں تو مزے کرو اور یہاں پہ ہمیں کہا رہا ہے کہ create new column for tf called cluster which is a one for a private school and zero for a public school تو آپ کے پاس جو اگر private yes ہے تو بنا ہونا چاہی ہے باقی تو میں کہتا ہوں tf اس کے اندر ہمارا ایک cluster کا column ہے اور اس کو میں کیا دے دیتا ہوں tf اور private میں ایک اپنا function lambda کرتا ہوں lambda جس میں ایکس اگر x کیا ہے آپ کا x equal to one if اچھا یہ پہلے میں اس کو کام کرے دکھم so if اگر میرا x equal to yes ہے تو Else سیرو ٹھیک ہے let's see if this works yeah it does پہلے آپ کے تین دو پانچ ون ہیں تو پہلے سارے المست ون ہیں ٹھیک ہو گیا یہ کام کرنا تو یہی سارا کوڈ میں کوپی کر کے آپ کو کیا کرے گا جہاں پہ یس ہو کا وہاں پہ آہ ون دے دے گا اور یہاں پہ ہم کیا کر رہے ہیں اس کی ہر ویلی اٹھا رہے ہیں اس کو کہہ رہے ہیں کہ ون دے دو اف ٹیکس یس کی کو دے دو ون دے دو اثر بائیز زیرو دے دو تو یہ آپ کا یہ ہو گیا اور اب میں کیا کرتا ہوں اسی لیے اپ کا ہیڈ شو کرتا ہوں آپ کو اگر آپ اسی شو کے ہیڈ کو دیکھیں تو آپ کے پاس لاسٹ میں کلسٹر آ گیا جو کہ نمیگر کالوم زیرو ون میں آ جائے گا اور اس میں ہمیں آپ کو اس دو کلسٹر بنانے کیوں بنانے کیونکہ پرائیویٹ میں ہمارے پاس ایکس زیرو ون تھا اسی لیے ہم نے جو کلسٹر بنائے وہ بھی دو ہی بنائے ٹھیک ہو گیا تو لسٹ let's come over here and انہوں نے create classification matrix and یہ وہ ساری چیزیں انہوں نے کہا کہ create کرو جو کہ آپ easily create کر سکتے ہیں from asclam.matrices import اسی شو کام کے پاس کلسٹر کا کولن دیں گے کپ عمل جاب کی کلسٹر کی محلMP تاگی not so bad considering algorithm is purely using the features to cluster the university universities into two distance hopefully you can begin to see how it came in. ٹھیک ہو گیا so that's it this is how you make things work out واقعی زیادہ زیادہ practice کیجئے اور ہمارا next tutorial hopefully پہلے پہلے principal component analysis پہ ہوگا اس کے بعد ہمارا last tutorial nlb پہ ہوگا so that's it میرے چینل کو subscribe کیجئے اور اپنا خیال رکھے گا موسیقی